میں آلکہ پورے پنجاب اور سپیشلی راجن پروڑیزی خان کو فوکس کیا این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شیئر کے لیے ہے لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیب نیوز دینے کے لیے بھی شیئر کے لیے اوہرال ایک اچھی چیز آئی ہے میں بھی ان کو یہاں نوان دفتر بنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بی این پی کے ساتھ ملکے ہم نے ایک اپریشن بھی کلی اور جوڑ بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی مازے ملی ہیں جلوس کے کام جا رہی ہے جی بے کل اس ٹیم ہم موجود ہیں ڈیرہ کا زمان پول ڈارڈ کے اوپر ہی ہیں پٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے مینل شبائی جیک روز ہیں ان کے پر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے بی جی خان میں فرس ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکش دی گئی بڑے اروجی طورزر کیا ہوگا ہمارا مدر انچرلڈ ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ٹی وی پر اور میرے خیال کے دین شئر ڈیز ہے کہ آپ یہاں پسٹریب لائی تو خوشی بات ہے میں آپ کے ادارے اینڈ نیوز کی بہت شکر گزار ہوں اس حصے میں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اس پہ تشک کہنے کا محقہ لیا بہت شکریہ اب سب سے پہلے تو اینڈ نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پر اپنا سٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا موسیقی اس وقت ہم موجود ہیں اڈیرا غازی خان غازی یونیورسٹی میں یہاں ایک سیمین آر کا انعاقات کیا گیا ہے جہاں پر انگلینڈ یوکی سے ایک سپیکر ایک ٹرینر میڈم سونیتہ داس کو بلائے گیا ہے جہاں پر وہ بہت سے طلبہ و دلیبات کو مختلف حوالے سے ٹرینر ہوئے ہیں انگلیش ٹرینر کے ساتھ جو کہ یوکی میں اپنے خدمات اور انجام دے رہی ہیں جن کا نام ہے ایسٹر سونیتہ داس یہ ایک پیٹیشن فائل کرنا چاہتی ہیں یوکی اور لنڈن کے ایک موزیوم میں جن کے بارے میں ہمیں بتائیں گی جی میڈم جی بہت شکریہ میں شکریہ گزار ہوں اینڈ چینل کی جنہوں نے مجھے موقع دیا اور اس وقت ہم غازی یونیورسٹی میں ہیں یہاں پر سٹوڈنٹ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے میں جو پیٹیشن کی آپ نے بات کی ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ایک ڈسٹنکٹ کلچر ہے جو انڈیا کے کلچر سے بہت ڈیفرنٹ ہے ہمارا میوزک ہماری زبان بہت مختلف ہے مگر اس کی کوئی آئیڈنٹی نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کی جا رہے ہے کہ وحید مراد جو ہمارے چوکلٹ ہیڈو پاکستان کے تھے ان کا ایک مجسمہ میڈم ٹساؤز میں مادام ٹساؤز میں رکھا جائے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں آرٹ سے میوزک سے محبت کرنے والے نرم خور لوگ بستے ہیں جن کے ساتھ رشتہ استوار رکھنا ان کے فائدے میں بھی ہے تو ہم ایک یونیورسل اپیل دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تقریباً بیس ہزار سگنیچر کی ضرورت ہے اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ ایڈ وحید مراد ٹو میڈن ٹساؤز تو آپ کو وہ پیٹیشن مل جائے گی آپ قائلی اپنے نام اور ایمیل ایڈرس کے ساتھ اس کو سائن کیجئے اہلے تو میں نیشنل ٹیلیویین کہ بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ وقت دیا اور ہم نے اگر انہیں نو بجے بلایا تو انہوں نے نو کا مطلب پورا نو لیا میں بہت شکر گزار ہوں میرا غازی خان میں یہ کامیابیوں کا نیا ایک براستہ کھلا ہے جو ہمارے گفار سندوق بھائی ہیں ان کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو پایا ہے آرڈن کلچر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک کلپ ہے جو ڈائریکٹریٹ سٹوڈنٹ سفیرز کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے اور ہم نے اپنی اس کلپ کے درو انگلینڈ سے ایک خاتون میڈم ایستر سنیت اداس کو بلایا جو کہ وہاں ایک انویسٹی میں ٹیچر ہیں اور ٹرینر ہیں آئیڈز کے پرگرام وہ کراتی ہیں اور بھی بہت ساری وہ سیاسی اور معاشی معاشرتی اور ثقافتی ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف رہتی ہیں ہم نے بلایا تاکہ ہمارے بچے ایک سپوئیر حاصل کر پائیں اور ان کے لیے وہاں وہ آگے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکیں ان کے سکولنرشپ میں مدد کر سکیں اور وہ اس وقت جو سب سے بھرپور کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کا سوفٹ امیج دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ پاکستان دہشتگرد نہیں ہے بلکہ دہشتگردی پہ حد لگانے والا ٹریننگ ہے جو ہم اپنے طلبات طالبات کو دینے جا رہے ہیں تاکہ وہ کلاس روم سے تو ہم سے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں کوئس کے کانٹینٹس ہم پڑھاتے ہیں ان کو تعلیم کے ان کے ڈگریز کے حوالے سے لیکن جب وہ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور غازی یونیورسٹی کی لیڈرشپ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل غازی تمگا امتیاز ہمارے جو واج چانسلر ہیں وہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سرپرستی کیے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ غازی یونیورسٹی کو ہم دن دھگنی رات چگنی ترقی دیں اور ان کو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اس کا میار لے کے جائیں ہم نے یہاں پہ تیرہ لیٹری کلابز اور ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے ہم نے کلابز بنائے ہوئے جن کی روٹین میں یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے آج جو تھی ہمارے یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ تھی ایس تھر داس صاحبہ یہ یوکے سے آئی سورے کے اندر یہ وہاں پہ ٹریننگ دیتی ہیں ہم ان کے شکریہ آ رہے ہیں جو انہوں نے آ کے ہمارے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیا اور الحمدللہ بہت اچھا ایک سیشن ہوا جس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ فوراں میں کس طریقے سے سکالرشپ مند کر سکتے ہیں آگے فردر جو ہے ایڈوانس سٹڈیز کے لیے کیسے موگ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں پہ جا کے اپنی سٹڈیز پہ کنپیٹ کر سکتے ہیں کیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہم کنپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے لنکجز کیسے ڈویلپ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے ہمیں اتنے زیادہ ہم سے گائیڈ لائنز ملے ہیں ہمیں بہت زیادہ انفرمیشنز ملے ہیں جس کی اجازے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کس طرح باہر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارے ملک میں کیا ہم لوگ اپنے ملک کا وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے ٹیلنٹ ہے جو اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے سسٹر آستر نے یہاں پہ نمینگی کی اور ایک بہت اچھا ایک ٹاپک پہ گفتگو کی ہماری نوجوان نسل کو تعلیم کے بارے میں اور خاص طور پر وحید مراد کے حوالے سے جو ہمارے لیجنڈ ادھکار ہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ان کا ایک مجسمہ جو ایسی جگہ پہ لگانے چاہتی ہیں جہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن ہو گا ہے اور ہمارے ملک کے حوالے سے ایک نئی پہچان ملے گی تو ہم اپنی بہن کو خوش آمدی میں ام اے فورت کا طالب علم مجھے جو ہے سیمینار بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں بیسکلی ثقافت کا ذکر ہے اور فورن سکولرشپس کا ذکر کی ہے میڈم نے اور یہ بتایا ہے کہ غریب عوام آگے جا کے کیسے سروائب کر سکتی ہے کیسے تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور اس طرح کی مزید انفرومیٹیو معلومات ہمیں دیں جاویرنس نہیں تھی کہ فورن کنٹریز میں کس طرح اپلائے کرنا چاہیے یا بہت سی چیزوں سے محروم تھے سٹورنٹس تو آج کے سیمینار میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے ان کو اور ہماری یہ گیسٹا ہی ہوئی تھی فورن کنٹری سے انہوں نے بھی کافی نولیج دیا سٹورنٹس کو اپلائے کرنے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی بہت اچھا تھا آج کا جی تو آج کا سیمینار سب سٹورنٹس کے لیے بہت زیادہ ہلپفول اور ویل اوئر تھا تو مجھے اجازت دیجئے کیمرہ میں نتیق شیخ کے ساتھ تنوشہ سندو این نیوز دیر اگر دکھائیں این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شیئر کے لیے ہے لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیب نیوز دینے کے لیے بھی شیئر کے لیے اوہرال ایک اچھی چیز ہے یہ میں بھی ان کو یہاں نوان دفتر بنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں تو بی ایم پی کے ساتھ ملکے ہم نے ایک اپریشن بھی کیا اور جوڑ بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی مازے ملی ہیں جلوس کے کام جہ رہی ہے جی بلکل اس ٹیم ہم موجود ہیں ڈیرہ کازی خان پول ڈارڈ کے اوپر پٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے مینل سبائی چیک ہوسٹ ہیں ان کے پر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے بی جی خان میں فرس ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکش دی ہیں بڑے بڑے پروجیکش دی آگا مارا مطرین چائل ہے موسیقی